پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کے حوالے سے اس کو اس توہین کو احانت کو بلاس فہمی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس کے لئے اقدامات ہونے چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں انڈویجیلی بھی ہر شخص کا کردار بنتا ہے دوسرا بحثیت قوم ہمارا کردار بنتا ہے تیسرا ہمیں امہ کا کردار بنتا ہے انٹائر امہ کا او آئی سی کو رول پلے کرنا چاہیے اطلاعات ہیں انہوں نے جلاس بلایا ہے تو اچھی بات ہے اس میں ایک واضح ایک ریزولیشن لے کے آئیں ایک لاعامل لے کے آئیں یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے اس کے پیشے واقعات بھی ہوتے رہے تو یہ ایک چیز نہیں ہونے چاہیے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے یہ عرب لیگ کا رول بنتا ہے ہمارے اور جو مسلم امہ کے فورمز ہیں ان کا رول بنتا ہے میں اور آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہوں گا جو ہیومن رائٹس اوگنیزیشنز ہیں وہ اس پہ اپنا کردار دا کریں جو انٹر فیتھ ہامنی پہ کام کرنے ورلڈ وائیڈ لوگ ہیں وہ اس بات کو ایڈریس کریں کہ یہ تو انٹر فیتھ ہامنی کے خلافی چیز ہے امن امن کی بات کرتے ہوتے ہیں امن کی بات کیسے ہو سکتی ہے جب توہین اور احانت کا دروازہ کھلا چھوڑا جائے گا اس دروازے کو بند کرنا شاید ضروری ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں اس پہ ہم نے کچھ کام بھی کیا جب قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوئی میں کردار بھی لائے اپنے پارلیمان میں ہم پہلے جب اس طرح جو انہا خاک کیا ہے ہم نے یوکے میں کانفرنس کی تھی اس وقت بھی یہ مطالبہ اور یہ مطالبہ بھی ہر ایک کی زبان پہ ہے ابھی یہاں بھی تذکر علامہ صاحب نے کیا کہ اس پر یونائٹی نیشنز کو سب سے بڑا رول ان کا بنتا ہے اور بلکل بڑی وزوز بات کی انہوں نے کہ پرائم سٹر خان وہ انیشیٹیو لیں اور قوم ان کے ساتھ ہوگی اس پہ جو بلاسفیمی کے حوالے سے وہ بل لے کے آئیں احانت کا دروازہ ہوں ہم بڑے براڈ ویگن کے ساتھ آج اس میڈیا ہوسٹ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ بلاسفیمی پہ احانت پہ آپ جامع بل لائیں آپ انبیاء کی احانت و توہین بلکل اس پہ پابندی اور باقی مقدسات کی احانت پہ بھی آپ بل لائیں ہم کہتے ہیں کسی کو کسی کی آئنت نہ کریں اور اس پہ یونائٹ نیشن کو بلکل لیجسلیشن کرنی چاہیے اگر اقوام و تحیدہ عالمی آمن کو برکار رکھنا چاہتے ہیں اس میں سنجیدہ ہیں جو کہ ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے تو ان کو اس ایشو کو ایڈرس کرنا چاہیے اس ایشو کو آن ایٹنڈنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے آن ایڈرس نہیں چھوڑنا چاہیے اس پہ ضروری ہے اس پہ پوری امت مسلمہ ایک ہے اور اس میں دن بدن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ مارا اتحاد اور خود بڑھتا جائے گا اس پہ ہم پیرا دیں گے پوری امت پیرا دے گی اس پہ لیجسلیشن کے ذریعہ سے آپ جو امن ہے اس کو برکار رکھ سکتے ہیں اور اس پہ کردار ادا کرنا ضروری ہے